اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مجبان شرفکن بزدار میں اس وقت تحصیل کوئس لیمان کے علاقہ ذہن میں موجود ہوں کوئس لیمان کے مختلف جو علاقے ہیں جہاں پر شدید بارشوں کی وجہ سے میدانی علاقوں کا جو حال ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جس طرح ندی نالو میں جس طرح تغیانی سی ہے قریب کے جو بہت سارے علاقے ہیں وہاں پر بہت سارے نقصان بھی ہو چکے ہیں تو وہیں اگر ہم کوئس لیمان کی بات کریں تو یہاں پر بھی بارشوں کی وجہ سے نہ صرف لوگوں کے مکانات گرے ہیں بلکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جو زمینی رابطہ ہے جو لوگوں کا تونسا شریف اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ وہ بھی منقطع ہو کر رہے گیا ہے آپ اس جگہ پر یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ نہ تو سرکار کی جانب سے بنایا گیا ڈائم ہے اور نہ ہی یہ جھیل ہے بلکہ یہاں پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جو پورا پہاڑ ہے وہ سرک کر نیچے آیا اور اس پانی کے بالکل راستے میں آیا اور اس کے بعد بارشوں کا پانی اس جگہ پر اکٹھا ہو گیا اور اب یہ ڈائم کی شکل اختیار کر گیا ہے اس کے اگر ہم لمبائی کی بات کریں یہ تقریباً ایک ہزار فٹ لمبا پانچ سو فیٹ سے زائد یہ چوڑا ہے اور اگر ہم اس کی گہرائی کی بات کریں تو یہ بھی ڈیڑھ سو سے تقریباً دو سو فیٹ جو ہے یہ گہرا بھی ہے تو ویسے تو ہمارے کوئی سلائمان کے جو لوگ ہیں ان میں کافی اشتیاک رہا ہے کیونکہ وہ گزشتہ چار سالوں سے میرے چیف میرے سردار سابق زریلہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زبانی ڈائم 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 سن رہے تھے لیکن انہوں نے کبھی ڈائم دیکھا نہیں ہوگا لیکن یہاں پر قدرت کی جانب سے ایک ڈائم بنایا گیا ہے اور سردار عثمان بزدار کا وہ وعدہ جو سوڑا ڈائم کا تھا یہ باقی علاقوں میں جو میری ڈائم کے تھے وہ تو وفا نہ ہو سکے لیکن قدرت نے اس علاقے کے لوگوں کے لیے یہاں پر ایک قدرتی جو ہے ڈائم بنا کر ان لوگوں کو دکھایا اس ڈائم کی وجہ سے یہ ایک تفریح جگہ ضرور بن گیا ہے لوگ اس کو دیکھنے بھی دور دور سے آ رہے ہیں لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ڈائم کی وجہ سے یہاں پر قریب کی جو آبادیاں ہیں قریب کی جو بستیاں ہیں ان کو شدید خطرہ لاک ہو گیا ہے کیونکہ ایک تو اس جگہ پر پانی کے جمع ہونے سے دوبارہ لینڈ سلائڈنگ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ڈائم ٹوٹ بھی گیا تو آگے کی جو آبادیاں ہیں ان کو شدید خطرہ لاک ہو سکتا ہے کیونکہ باقمہ مسلمیات نے ابھی بھی بارشوں کی جو ہے میرے ساتھ اہل علاقہ موجودن سے بات کرتے ہیں آپ بتائیں یہاں پر یہ لینڈ سلائڈنگ کس طرح سے ہوا ہے اسلام علیکم شیر اگر بھائی بہت شکریہ یہ بھائی اس طرح ہوا ہے یہ جس وقت بارشیں تیز ہوئی ہیں یہ جو پہاڑ ہے یہ سلیڈ ہو گیا ہے یہ نیچے آگیا ہے پہاڑ نیچے آنے کی وجہ سے یہاں نیچے سے روڈ گزرتا تھا پہلے ہمارا یہ اس کی وجہ سے جب یہ نیچے پہاڑ آگیا ہے اس کی وجہ سے یہ راستہ جو تھا نا اس جگہ پہ یہ گیب سے نکل کر اس گلی سے مطلب گزرتا تھا راستہ جہاں ابھی ہم نے نارمل جو راستہ بنایا اختیار گیا ہے اس جگہ تک یہ لاکہ کھلا لاکہ تھا یہ بہت گہرا لاکہ تھا لیکن اس وجہ سے یہ بند ہو گیا ہے بند ہونے کی وجہ سے یہ بہت مطلب ہے کہ گہرا ڈھونگا ہے بہت نیچے ہے مطلب ہے یہ گرائی میں ہے اگر اس کی گرائی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تقریبا ڈھونگا سے دو سو فٹ گہ رہا ہے چڑائی باقی آپ نے بتا دیا ہے اس کی لمبائی بھی سامنے ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک سیرگاہ تو زبردست بن گیا ہے مالی جانئے نقصان سے ادھر ہر کوئی محفوظ رہا ہے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اس کی وجہ سے اس ڈیم کی وجہ سے یا سرینے کی وجہ سے باقی یہ بہت زبردست سیرگاہ بن سکتا ہے بہت زبردست جیل ہے اگر اس کا انتظامیہ کوئی کرے تو میرے خیال میں یہ ایک خوبصورت سیرگاہ بن سکتا ہے شیر افغان بھائی بہت شکریہ آپ نے ان کی جو گفت گیا ہے وہ سنی ہے کہ اس جگہ کو اگر تفریح مقام بھی ڈیکلیئر کیا جائے تو یہ بہترین تفریح مقام ثابت ہو سکتا ہے لیکن اس پر ضرورت ہے سرکار کی توجہ کا حکومت کی توجہ کا کیونکہ اگر حکومت اس ڈیم کے جو پشتے ہیں ان کو مضبوط کرے اس پانی کے اگر یہ اوور ہو جائے اس کے لیے بھی کوئی راستہ بنائے تو یہ بہترین آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک تفریح مقام جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور یہاں پر لوگ سیر کرنے بھی آ سکتے ہیں یہ جو آپ کو درخت نظر آ رہا ہے یہ کافی انچائی پر ہے اس کی بھی اگر ہم انچائی کی بات کریں یہ بھی تقریباً سو فیٹ سے زائد یہ انچا درخت تھا لیکن 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 یہاں پر آپ کے سامنے ہے سب کچھ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے یہ پورا راستہ پورا پہاڑ جو ہے وہ نیچے آ چکا ہے اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں تو اس ٹائم کے ٹوٹے جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے یہاں پر مزید سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے مزید جو لوگ ہیں ان کا جانی مالی نقصان ہو سکتا ہے اور زمینی راستہ جو ہے خاص کر بارتی اور دیگر جو علاقے ہیں ان کا تونسر شریف اوڈیرہ غازی خان کے ساتھ منقطع ہو کر رہ سکتا ہے لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو بھی بچایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ زمینی جو راستہ ہے اس کی بحالی کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں تاکہ یہاں کے لوگوں کو جس طرح مشکلات کا سامنا ہے وہ کم ہو سکیں